بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل حدیث ہے ہم یہ عزم ہے ہمارا کافیت فرم کو اللہ کا سہارا رب الشہلی صدری میرے محترم بزرگو اور میرے عزیز بھائیو اور بہنو میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سبحانہ وتعالی کی سلامتی رحمت اور برکت آپ سب پر ہو دو آیت میں لکھا ہوا ہے صرف ان کو عزیزت ہے جو اللہ تعالی آخرت میں ان کو عزیزت دیں گے وہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانتے ہیں باقی لوگ کو تو چھوڑو سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لئے حرام ہیں جو شخص مر چکا ہے ہم انہیں عزیزت کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں ان سے پیار کرتے ہیں لیکن ان کی پوجہ نہیں کرتے ہیں ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں عبادت صرف اللہ کی ہے جیسے آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر انگریزی میں ہی کرتا ہوں چند موقعوں پر میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ بات اردو یا ہندی میں کہوں کیونکہ میرے تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے ظاہر ہے کہ اس اردو یا ہندی تقریر میں میں کافی گلتیاں کروں گا تو تقریر کے شروع میں ہی ان گلتیوں کے لیے میں آپ سب سے محضرت چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ میرے ان گلتیوں کو نظر انداز کریں گے اور میرے تقریر کے پیغام پر توجہ دیں گے میرے ایک متنازے بیان کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے سننے کے بعد مجھ جیسا سچا مسلمان جو اللہ سبحانہ و تعالی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے مان رکھنے والا یا کبھی بھی ایسے چیز ہرگز نہیں کہہ سکتا اور مستقبل میں بھی انشاءاللہ کبھی نہیں کہوں گا یہ جو گیر ارادی یا سبکت لسانی جیسے کہتے سپ آف دی ٹنگ تھا جس کے لئے میں اللہ سماتا سے تو بھا کرتا ہوں اور اپنے ارپا ذاکر لیتا ہوں چند دنوں ممبر شہر میں تناؤ تھا لیکن جب آپ اس جملے کے کانٹیکس کو دیکھیں گے یا کانٹیکس کو سنیں گے تو کسی کو بھی غلط فہمی نہیں ہوں گی کہ میرا پیغام کیا تھا جس طریقے سے تقریر کے شروعات میں میں نے کہا کہ میرے اردو کمزور ہے سو میرے گلتیوں کو نظر انداز کرو اور تقریر کے پیغام پہ توجہ دو میرے انگریزی تقریر میں بھی کچھ بار سپ آف دہ تنگ ہوتا ہے کیونکہ میں انسان ہوں اور اگر سپ آف دہ تنگ ہوتا ہے تو مجھے کبھی بھی معافی مانگنے میں شرم نہیں آتا کئی لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر زاکر نائی فتوہ دیتے ہیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے فتوہ دینے کا کوئی شوق نہیں نائی میں اپنے آپ کو عالم دین سمجھتا ہوں نائی اپنے آپ کو مختی سمجھتا ہوں میں اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا مبلغ دین مبلغ اسلام سمجھتا ہوں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں بلگو انی بلہ آیا آپ کو اگر ایک آیت بھی پتا ہے آپ لوگوں تک پہنچاؤ کیونکہ آخرت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی تو میں کہوں گا کہ جو بھی مجھے پتا تھا اسلام کے بارے میں میں نے ان لوگوں تک پہنچائی جن لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا تھا تو میں ایک چھوٹا سا گوبنے کے دین ہوں اور میں کبھی بھی فتوہ نہیں دیتا ہوں کوئر میری رائے پوچھتا ہے تو میں میری رائے پیش کرتا ہوں قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر میرے جواب میں ذرا بھی گلتی ہے بے شک آپ مجھے ٹوکو آپ مجھے بتاؤ کہ میرے جواب میں کیا گلتی ہے کون سے حدیث کے خلاف ہے کون سے صحیح حدیث کے خلاف ہے قرآن کی کس آیت کے خلاف ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اگر آپ حوالہ دیں گے چاہے آپ عالم ہو یا کوئی بھی ہو میں تسلیم کروں گا کیونکہ میں انسانوں گلتی کر سکتا ہوں لیکن اگر میرے جواب میں آپ صرف کہیں گے کہ گلت ہے اور یہ نہیں کہیں گے کہ گلتی کہاں ہے تو میں کیسے صدروں گا اسی لیے اس ٹیج پہ ماشاءاللہ کئی علماء اکرام ہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں اس آرڈینف میں کئی علماء اکرام ہیں پیس ٹی وی چینل اور کئی دوسرے چینلز پہ میرے تقریح دکھائی جاتی ہے یہ علماء اکرام سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو میرے جواب یا میرے تقریح میں کوئی بھی گلتی نظر آتی ہے بے شخص آپ مجھے خط لکھئے آپ مجھے ایمیل بھیجئے لیکن اس کے ساتھ ہواڑہ دیجئے کیا یہ گلتی کس قرآن کی آئل سے ٹکراتی ہے کس اللہ کے رسول کے صحیح حدیث سے ٹکراتی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ میں میرے الفاظ واپس لگا یہ تو ایک سلپ آف در ٹنگ تھا کہ تیرے سبت پہ لسانی جہنے رادیز میں تھا لیکن اگر میں جان بوش کی کو جواب دیتا ہوں آپ کو لگتا ہے گلت تو بلکل ٹوکی نہیں تو آخرت کے دن پہ میں آپ کو ضرور ذمہ دار ٹھیڑاؤں گا میں اپنے آپ کو عالی جن سمجھتا ہی نہیں ہوں لیکن اگر کوئی مجھ سے کہیں گا کہ آپ اسلام کی بات نہیں پھیلاؤں تو میں اللہ کے رسول نے جو ہدایت دی صحیح بخاری میں اس کے خلاف گاؤں گا اب بے شک جو چیز غلط لگتی ہے فورن پوائنٹ کیجئے ہوا لے گے ساتھ لیکن اگر آپ پہیں گے کہ یہ مولانا کہتا ہے غلط ہے یہ شئے کہتا ہے غلط ہے میں صرف اللہ اور اللہ کے رسول اور ان کے بعد جو تین جنریشن ہے سلح فرسالین کے بعد تو مانتا ہوں اس کے بعد جتنے بھی علماء اکرام ہیں میں ان کی عزت کرتا ہوں ان سے محبت کرتا ہوں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے سورہ نساء میں سوہ نمبر چار آیت نمبر 59 میں انسٹ میں اتیو اللہ اتیو الرسول اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور اپنے امیر کی لیکن اگر ان میں تناؤ ہے ان میں اختلاف ہے آپ رجوع ہو جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دین مسائل میں کافی اختلاف ہے لیکن اللہ فرماتے سورہ نساء میں سلح نمبر چار آیت نمبر 60 میں اگر آپس میں اختلاف ہے ان امیر کا جن لوگوں کے پاس علم ہیں تو آپ رجوع ہو جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس میں اپنے آپ کو عالم دین سمجھتا ہی نہیں میں سمجھتا ہوں میں چھوٹا سا طالب علم ہوں لیکن اگر آپ کہتے ہیں میں غلط ہوں آپ بتائیے کس قرآن کے خلاف میں نے تقریر کی قرآن کے کس آیت کے خلاف میں نے جواب دیا یا اللہ کے کس اللہ کے رسول کے کس حدیث کے خلاف میں نے بیان دیا میں انسان نوگلتی کر سکتا ہوں اور آپ جانتے ہوگے کہ میں بچپن میں حق لاتا تھا مجھے تقریر کرنے کا شوک تھا ہی نہیں اور سمجھتا تھا میں سوچ سکتا تھا کہ میں سب سے بڑا ڈاکٹر دنیا میں بن سکتا ہوں لیکن کبھی خوابوں خیال میں بھی نہیں سکتا تھا کہ پچیس لوگ کے سامنے تقریر کروں کیونکہ میں بچپن سے اقلاتا ہوں یہ تو اللہ سبحانہ و تعالی کی مدد ہے کہ آج الحمد اللہ سمع الحمد اللہ ہزار لاکھ لوگ کے سامنے ماشاء اللہ اللہ تعالی مجھے موقع دی رہا ہے اور سیٹلائٹ چینل شروع ان کے بعد ماشاء اللہ لوگ اس تقریر سے ماشاء اللہ فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں